بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چھے ایسی چیزیں ہیں یا چھے ایسی باتیں ہیں اگر آپ ان کو مدنظر رکھیں گے تو آپ ملیشیا بالکل نہیں جائیں گے وہ چھے ایسی باتیں کون سی ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اگر نئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھڑی کی آئکن کو دبا لیں تو چلتے ہیں جناب وہ چھے ایسے فیکٹر ڈسکس کرتے ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے آپ ملیشیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے جناب جو ملیشیا نہ جانے کی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کالنگ ویزا دون رہے ہو اگر آپ ورک ویزا دون رہے ہو تو بھائی ایک چیز کان کھول کر سن لو اگر سکلڈ ہے کوئی کام جانتے ہو کنسٹرکشن کا پیکنگ کا یا کوئی بھی پلمبرنگ کا فرنیچر کا کوئی بھی کام جانتے ہو تو پھر تو جا سکتے ہو اگر سکلڈ کوئی نہیں ہے اور یہ سوچ رہے ہو کہ میں وہاں جا کے سکلڈ سیکھ لوں گا اور اس سے پہلے میں نہیں جاتا تو آپ ملیشیا مت جائیں آپ کے پاس ہنر ہے آپ کسی بھی کام کو جانتے ہو اور وہ کام جو ملیشیا میں لوگ جو ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس سکلڈ کی اوپر لوگ کی ضرورت ہے اس کی اشد ضرورت ہے تو پھر تو بھائی جو ہے وہ کوئی کالنگ ویزا پکڑ اور چپ کر کے چلے جو اگر تو سکل نہیں ہے تو پھر مت جاؤ جو سیکنڈ سب سے بڑی ریزن ہے ملیشیا نہ جانے کی کہ اگر آپ یہ سوچ کے جا رہے ہو کہ سعودی عرب کی طرح دوبی کی طرح یار بہت پیسہ ہم کمائیں گے بہت پیسہ کمائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملیشیا جو ہے وہ بہت سستہ ملک ہے لیکن اب نہیں رہا ہے اگر آپ اس کو دوہزار اٹھارہ انیس میں کمپیرزن کریں تو تب تھوڑی چیزیں سستی تھیں اب چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں لیکن اگر آپ بہت پیسہ کمانے کا سوچ رہے ہو تو پھر ملیشیا مات جاؤ اس سے بہتر ہے کوئی یورپ کی طرف چلے جو کوئی کینیڈا کی طرف چلے جو کوئی جو ہے وہی آپ جو ہے اس کے علاوہ گلف کی طرف چلے جو جہاں پہ آپ کے پاس اپرچنیٹیز زیادہ ہیں اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ملیشیا جو ہے بلکل کونے میں آتا ہے اس کے آگے پیچھے آپ کو سنگاپور اور انڈونیشیا ہی ملتا ہے تو اس لئے تھائلائٹ ملتا ہے اس لئے وہاں پہ کوئی بہت زیادہ اپرچنیٹیز نہیں ملتی ہیں تو جو کہ اس کمپیرٹو گلف جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو اگر ملیشیا جانے کا پلان بنا رہے ہو اور اگر بہت پیسہ کمانا چاہ رہے ہو تو پھر ملیشیا مجھو تیسری جو سب سے ضروری چیز ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے موسم ملیشیا کا موسم جو ہے وہ ایسا ہے کہ بہت چپ چپا موسم ہے ہیمیڈ موسم ہے اور آپ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں ایریٹیٹ ہوتے ہیں سارا سال ایک جیسا موسم رہتا ہے سم ٹائم تو کچھ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ دو ٹائم بارشے ہوتی ہیں لیکن کچھ علاقے تو ایسے ہیں ملیشیا کے جہاں پہ روز بارش ہوتی ہے اور بالکل بھی نہیں پتا چلتا موسم کا تبدیل ہوئے ہوئے اور اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اگر آپ نے باہر ٹریول کرنا ہے یا باہر نکلنا ہے یا آپ واک کرنے کے لئے نکل رہے ہیں تو آپ کے پاس چھتری کا ہونا بہت ضروری ہے تو موسم ایک ایسی چیز ہے جو اتنا تھوڑا چپ چپا سا ہے جو کہ بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے تو اگر آپ موسم سوچ کے جا رہے ہو کہ یار ہمیں کوئی کینیڈا والا موسم ملے گا یا ہمیں جو ہے آسٹریلیا کے طرح دو موسم ملیں گے تو بھائی ملیشیا کے علاوہ کوئی اور ملک دون لوں چوتھا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ ملیشیا میں وہ ملیشیا کھانوں کی وجہ سے الرجی کا ہے بہت سارے لوگ کو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہمیں کوئی الرجک ایشوز ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ اگر آپ جو ہے اس طرح کی کوئی چیز آپ کے ساتھ پاکستان میں آلریڈی ہے تو بھائی کوشش کرو ملیشیا وائٹ کرو ملیشیا مت آو اگر الرجکل ایشو ہے یا کوئی میڈیکل ایشو ہے یا آپ جو ہے کوئی ایسے پیشنٹ ہیں جس میں آپ کے بہت زیادہ سیریس قسمی ڈیزیز ہے تو بھائی ملیشیا مت آو ملیشیا تمہارے لیے نہیں ہے پہلے ٹھیک ہو جو پھر ملیشیا ٹریول کرنا کیونکہ وہاں پہ آپ کام کریں گے یا اپنے آپ کو سمال لیں گے یا آپ بیمار ہیں تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ میڈیکل میں یا آپ جو ہے وہ نکل جائیں گے لیکن اگر میڈیکل آپ پاس بھی کر لیتے ہیں تو بھائی پھر بھی ملیشیا جو ہے وہ مت آو اگر کوئی بیماری ایسی ہے جو کہ آپ کو ایریٹیٹ کرتی ہے جو چھتا سب زیادہ ضروری چیز ہے کہ جو ہے کوئی بہت زیادہ فرنڈلی فوڈ نہیں ہے اس کے لیے بہت سارا پاکستانی دیسی مسالہ نہیں ملتا جو کہ پاکستان میں نورملی جس طرح کا آپ کو ڈیفرنڈ مسالے ملتے ہیں آپ گھر میں بناتے ہیں یا باہر سے لے آتے ہیں وہ چیزیں شاید ملیشیا میں نہیں ملتی تو فرنڈلی فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اگر آپ بہت کھانے کے شکین ہیں اور آپ کمپرومائز کھانے کی اوپر نہیں کھا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ملیشیا کا کھانا کو بہت زیادہ فرنڈلی نہیں ہے تو یہ چھے ایسی چیزیں تھیں اگر ان چھے چیزوں میں سے آپ کسی بھی کٹیگری میں فال کرتے ہیں اور آپ کمپرومائز بلکل نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی ملیشیا تمہارے لیے نہیں ہے اگلی ویڈیو ہم کوشش کریں گے ان چیزوں میں بنائیں گے کن وجوہات کی وجہ سب کو ملیشیا آنا چاہیے تو میرے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا ایک چھوٹی سی انفرمیٹیو ویڈیو تھی ملتے ہیں جنب نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیر رکھے گا اللہ حافظ